آج ہم البیگو کے بارے میں پڑھیں گے البیگو جو ہے وہ بی ایسی فرسٹیئر کے لیے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جس میں بہت زیادہ کوششن پوچھے جاتے ہیں اگزام میں تو آئے اسٹارٹ کرتے ہیں جو کوششن پوچھے جائیں گے اگزام میں وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے ٹاپک پر کون کون سے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو آج صرف ہم اس کی ویجیٹیٹیو سٹرکچر اور ڈیسٹریبیوشن اور سیمٹمز کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں البیگو کیا ہے اور اس کی سسٹیمیٹک پوچھن کیا ہے البیگو جو ہے وہ ایک فنجائی ہے جو کی فائی کومائن سٹیز میں آتی ہے یہ جو البیگو ہے وہ وائٹ رسٹ ڈیسیز فیل آتی ہے جسے بلیسٹر رسٹ بھی بولتے ہیں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں یہ جو ہے البیگو وہ وائٹ رسٹ ڈیسیز فیل آتی ہے جسے بلیسٹر رسٹ بھی بولتے ہیں اب اس کی سسٹیمیٹک پوچھن کیا ہوتی ہے دیکھتے ہیں جو کینگڈم جو ہوتا ہے وہ اس کا مائی کوٹہ ہوتا ہے ڈیویزن جو ہوتی ہے یوں مائی کوٹہ ہوتی ہے سب ڈیویزن جو ہوتی ہے وہ مستیگو مائی کوٹینہ ہوتی ہے کلاس جو ہوتا ہے وہ اس کا او مائی سٹیز ہوتا ہے آرڈر اس کا پیرینو سپوریلیز ہوتا ہے فیملی جو اس کی ہوتی ہے الوگو جینیسی ہوتی ہے اور جینس جو ہوتا ہے وہ اس کا الوگو ہوتا ہے اور اس کی اسپشیز جو ہے وہ ہم کینڈیڈا کینڈیڈا اسپشیز کے بارے میں پڑھیں گے اب سب سے پہلے ہم اس کے جو ہیڈنگ آتی ہے سب سے پہلے کسی بھی ٹاپک میں وہ آتی ہے ڈسٹریبویشن تو ڈسٹریبویشن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں الوگو جو ہے وہ الوگو جینیسی فیملی کا جینس ہے یعنی الوگو ہماری کونسی فیملی کے انترکت آتا ہے الوگو جینیسی فیملی کے انترکت آتا ہے اس کی جو 30 اسپشیز ہیں وہ آل آور ورلڈ میں پائی جاتی ہیں اور جو 18 اسپشیز ہیں وہ انڈیا میں پائی جاتی ہیں یہ اسپشیز جو ہیں وہ obligate parasite ہوتی ہیں اور higher plant میں یا endo parasite کے روپ میں پائی جاتی ہیں انڈیا میں پائی جانے والی سم اسپشیز الوگو کینڈیڈا کی کون کونسی اسپشیز پائی جاتی ہیں وہ ہیں الوگو بلیٹی آئی الوگو کینڈیڈا الوگو پلیٹینسیز اور الوگو ایبول بلائی تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ہی ہمارے سلیبس میں دے رکھی ہے الوگو کینڈیڈا یہ جو الوگو کینڈیڈا ہے وہ cruciferous family پر ہی attack کرتا ہے cruciferous plants کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں cabbage, cauliflower, mustard, radish ان کے یہ scientific name ہے بریسیگاولیریس ہے یہ سب ان کے scientific name ہیں تو اب ہم ان کے symptoms کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس میں کتنے types کے symptoms ہوتے ہیں اس میں two types کے symptoms ہوتے ہیں پہلا جو ہوتا ہے وہ early symptoms ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے late symptoms early symptoms کیا ہوتے ہیں یہ جو early symptoms جو ہوتے ہیں وہ root کے علاوہ plant کے سب بھاگوں کو infected کر سکتے ہیں یعنی جو early symptoms ہوتے ہیں وہ root میں نہیں ہوں گے وہ plant کے اور الگ الگ بھاگوں میں پائے جا سکتے ہیں جو disease کے primary symptoms یعنی early symptoms leaf پر ہی دکھائی دیتے ہیں جو پہلے postule کی طرح رہتے ہیں اور بعد میں فٹ کر چمکدار دھبے بن جاتے ہیں جو early symptoms جو ہوتے ہیں وہ ہمارے safe leaf پر ہی دکھائی دیں گے اس کی جڑ تنے کہیں پر نہیں دکھائی دیں گے صرف leaf پر دکھائی دیں گے پاسٹیول کے روپ میں اور جب یہ پاسٹیول بڑے مچیور ہو جائیں گے تب یہ پھٹ کر چمکدار دھبے بن جاتے ہیں late symptoms small پاسٹیول مچیور ہو کر irregular بڑے پاسٹیول بن جاتے ہیں جو یہ small پاسٹیول ہیں یہ ہمارے بڑے ہو کر مچیور پاسٹیول بن جائیں گے ان کی گروہ کے کارن جو ہیں ان کی ہوسٹ کی جو epidermis ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور جو powder ماس جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے یعنی powder کی طرح ماس نکل آتا ہے جو کی ہمارے small پاسٹیول مچیور ہو کر جو فٹتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اب انفیکٹیڈ پارٹ جو ہے وہ ایو نورمل اسٹرکچر شو کرتا ہے جو اسٹیمپ ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں پتیا موٹی ہو جاتی ہیں اور سٹیمن کارپل سیپل اور پیٹل یہ بھی تھک اسٹرکچر شو کرتے ہیں یہ ہمارا white پاسٹیول on the انفیکٹی لیو یہ آلی سیمٹمز کے ہیں جو ہمارے لیو پر ہوتے ہیں یہ سمول پاسٹیول ہے مچیور ہو کر یہ پاورڈری ماس کے روپ میں باہر نکل آتے ہیں اب اس کا ہم ویجیٹیٹیو اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں مائیسیلیم کیا ہوتی ہے انٹر سیلولر ہوتی ہے مچ برانش ہوتی ہے اس سی سینوسائٹک ہوتی ہے سینوسائٹک مطلب اس میں ملٹی نیپلی ہوتے ہیں اور یہ انٹر سیلولر ہوتی ہے جب دو انٹر سیلولر کیا ہوتا ہے جب دو سیل کے بیچ میں سے مائیسیلیم جائے گا تو اسے انٹر سیلولر بولتے ہیں اور جب سیل کے اندر سے ہائی فی چلا جائے گا تو اسے انٹر سیلولر مائیسیلیم بولتے ہیں ہائی فی کی بول کس کی بنی ہوتی ہے اس کے اندر سائٹو پلازم ہوتا ہے اس کے اندر نکلی آئی ویکیوز آئل گلو بیوز آدھی پائے جاتے ہیں اس کے ایبزورپشن کے لیے کسٹوریم پائے جاتا ہے یہ جو ایبزورپ کرتا ہے کچھ بھی چیز اس کے لیے کیا ہوتا ہے ہسٹوریم پائے جاتا ہے ہسٹوریم میں شیط پائے جاتی ہے جس میں two reasons ہوتے ہیں ہیڈ اور سٹاک یہ اس کی مائیسیلیم ہے یہ اس کا سائٹو پلازم ہے سائٹو پلازم کے اندر ویکیول ہے اور یہ ملٹی نکلی ہوتی ہے اور یہ فنگل گلوکوز یعنی کائٹین کی سیل ور بنی ہوتی ہے یہ part of intercellular mycelium کا ہے یہ ہماری mycelium ہو گئی یہ globular kastorium ہو گئی اور یہ ہمارا ultrastructure of kastorium کا ہے تو آپ دیکھ لیجی آج کے لیے بس اتنا موسیقی